اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ شکر گزار ہیں کہ وہ ایمان پہ مرے اور وہ بغیر ایمان کے دنیا سے نہیں گئے رام آپ کے پورورس تھے یا نہیں تھے ارے بھائی ہندشہ بھارت ڈیر فرینڈز آئیے سنتے ہیں کچھ نیسنلسٹ مسلم کو ان میں ڈاکٹر تاریخ فتح تاہر گورا عریف اچاکیا صاحب اور بھارت کی سپریم کورٹ کی ایڈوکیٹ صبحی خان ڈاکٹر رجوان احمد لکنو جیسے لوگ ہیں جو روج ہی روج ودبروف کیسے ایک نفرتی کٹھ ملاؤں مولاناؤں کی روج تھجیں اڑاتے ہیں آئیے سنیں ہلو نمشکار ستسریہ کال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب ابھی کل ایک ڈیبیٹ ہوا تبلیغی جماعت کو لے کر کساب تبلیغی جماعت کے پرتبند لگنے پر یا اس سے جڑی ایک جماعت پر پرتبند لگنے پر اور اتنی سخت ٹپڑی جو شاہی فرمان سے ہوئی ہے سعودی عربیہ سے تو اس میں ہندوستان کے مولانا اتنا کیوں اچھل رہے ہیں اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں تو جب یہ بات شروع ہوئی عربیہ کو لے کے تو سنیے شویب جماعی صاحب نے کیا گلاتھی ماری اسی لئے آج ویڈیو کا نام میں نے رکھا ہے کہ آخر یہ ہیں کہاں کے سنیے کیا انہوں نے بات بولی پہلے یہ سنیے سنا آپ نے آج یہ بندہ بول رہا ہے جو شاہین باگ کے ٹائم سے بڑی بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا تھا اور پہلی بھی میں نے اس کے بیان دیکھا ہے کہ ہمارا سعودی سے مطلب کیا ہمارا عربیہ سے مطلب کیا تو اس کا میں نے یہ کاؤنٹر مارا پہلے یہ سنیے دوسری بات ابھی ہمارے جماعی بھائی نے کہا ہمیں عربیہ سے کیا مطلب ہمیں سعودی سے کیا مطلب بہت بہت مبارک ہو کہ آج ہمارے جماعی بھائی نے یہ بات مان لی جو میں اور تاریخ فتح انہیں پسلے دس سال سے سمجھا رہے ہیں یار جب ہم تمہارے شجرے کی بات کرتے ہیں تم تم شجرہ لے جا کے مکہ سے جوڑ دیتے ہو شجرہ لے جا کے مدینے سے جوڑ دیتے ہو کہتے ہو کہ ہم اوٹ پہ بیٹھ کے ہندوستان آئے تھے اور آج کہہ رہے ہو کہ ہمارا عربیہ سے مطلب کیا ہم کیا جانے بھائی واہ اپنے آپ کو آج تک آدھا ہندوستانی مانتے ہو آدھا عربی مانتے ہو اور آج کہہ رہے ہو کہ ہمارا عرب سے مطلب کیا کیسے نہیں تمہارا عرب سے مطلب اگر عرب سے مطلب نہیں ہے تو کہو ہمارے پورواج ہندوستان کے تھے تو کہو ہمارے پورواج ہندو تھے بولو جواب دو اس بات کا ارے بھائی تو کیسے جاہل قسم کے آدمی ہیں آپ کس بھارتیہ نے کبھی کہا ہے کہ ان کا پورواج عرب سے تھا یہ عجمی ہے عجمی اور عربی میں بہت فرق ہے اور ہم عجم کے لوگ ہیں اسی ملک میں پیدا ہوئے اور یہی کہ علماء اکرام اور علیاء اکرام نے دین کو تبلیغ کی ہے کیا پتا ہے آپ کو ارے صحابہ تو آئے نا ارے بھائی ہندو تھے یہ کیا تھے لیکن اللہ نے ان کو اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ شکر گزار آئے کہ وہ ایمان پہ مرے اور وہ بغیر ایمان کے دنیا سے نہیں گئے ان کو ہدایتیں ملی اور سن لو ان کو اس ملک کے اکرام نے دین کے راستے پر لائے رام آپ کے پورورس تھے یا نہیں تھے رام آپ کے پورورس تھے یا نہیں تھے بتائیے اسے سمجھی نہیں آ رہا تھا کہ آپ جواب کیا دے یہ انہوں نے اپنی زد بنا رکھی ہے یہ ایگو بنا رکھی ہے کہ یہ بول لائے کہ صاحب ہم اندوست ہے ہمارے پورور بار انڈیا کے تھے کہاں کے تھے بھارت کے تھے ہم کیا بتائیں اچھا سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد گھنٹی باجا دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے آج میں نے ان کو ٹرپ کر کے یہ کہلوا دیا کہ ہم عربی نہیں ہیں ہم عجنی ہیں بھلا بتائیے یہ یہ بول نہیں سکتے کہ یہ اس دیش کے ہیں اور عجنی کون ہوا کرتے تھے جب پرجیا میں عرب فورسز اوپر گئیں تو نون عرب مسلم جو کنورٹس ہوئے ظاہر بات ہے جب فورسز گئیں تو جو تلوار کے در سے کنورٹ ہوئے زیادہ تر وہ جو کنورٹ ہوئے وہ جب جواب نہیں ملتا تو یہ کیا بولتے ہیں جو سرکار کی دلالی کرنے کے لئے یہ پہنچتے ہیں منافق دلال اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی اقلی نیدین کو اور اس کا ایک کارن بھی ہے گرم ماحول میں جب بڑے کسری پائیں کھاؤ گے تو اقل گھٹنوں میں چلی جائے گی اور شکل سے شکل سے یہ کہاں کہ ہیں یہ سمجھی نہیں آتا یار عربی بھی ایسے نہیں ہوتے پرجین بھی ایسے نہیں ہوتے سیرین بھی ایسے نہیں ہوتے اراخی ایرانی بھی ایسے نہیں ہوتے افغانی بھی ایسے نہیں ہوتے اے نا ہندوستانی بھی ایسے نہیں ہوتے یہ ہے کہاں کہ یہ دو کوڑی کے نہ عربی نہ بھارتی اجنی ایک نیا نام لے کے آئے ہیں یہ خیر اسلامیک سٹڈی میں میں نے پڑھا تھا اجنی اور موالی یہ دو لوگ تھے جو ایرابز نے لوگوں کو نام دیا تھا ریسنٹ کنورٹس کو جو ایراب کے بعد لوگ کنورٹ ہوئے تھے تو کل ملا کے لب و لباب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو موقع پڑھنے پر بول دیتے ہیں ہم بھارت کے ہیں موقع پر بول دیتے ہیں ہم بھارت کے نہیں ہیں موقع پر بول دیتے ہیں ہم عربی ہیں آج موقع پر بول دیا ہم اجنی ہیں اجنی ہیں موقع پر سمیدان مان لیتے ہیں موقع پر شریعہ مان لیتے ہیں جواب نہیں ہوتا تو وہی ان کے پاس بندے جوابیں دلال منافق سور پھلانا ماں بہن بیٹی ہر ہر مہدیو ہر ہر مہدیو ہر ہر مہدیو جہن بندے مہترم خدا حافظ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا دیکھئے سیری رام کے نعرے لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جو علماء دین سیری رام کے نعروں پر آپتی جتا رہے ہیں اور کفر کا فتوہ جاری کر رہے ہیں وہ بلکل سراسر گلت ہے سیری رام ہمارے پروجتے ہم ان کو اپنا آدرش مانتے ہیں دیکھئے سیری رام جو ہیں وہ ہمارے پروجتے ہم ان کو اپنا آدرش مانتے ہیں اور سیری رام کے بھارت ماتا کیجئے کہ بھی نعرے لگاتے آئے ہیں لگا رہے ہیں اور لگاتے رہیں گے اور جو علماء جن کو سیری رام کے نعروں کو درد ہو رہا ہے انہیں کبھی اس بات کا تو درد نہیں ہوا کہ آدھ اکواد کے خلاف کبھی نہیں بولتے ہیں نہ کوئی فتوہ جاری کرتے ہیں اگر کوئی راشتوادی مسلمان کوئی دیس حد کی بات کرتا ہے یا کسی سنگٹن میں جاتا ہے تو اس کے لئے یہ کفر جاری کر دیتے ہیں اور فتوے جاری کرنے شروع کر دیتے ہیں اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اب مسلم جاگرک ہو چکا ہے یدی کوئی مولانا یا کوئی مدرسہ کوئی فرجی فتوہ کسی راشتوادی مسلمان کے خلاف جاری کرے گا اس کا وہ ہاتھ اکھڑ لیا جائے گا اور اگر بیان جاری کرے گا تو اس کے موں میں ہاتھ دال کر اس کی جوان کھیج لی جائے گی اوپر کی بیل آون کریں اس سے ایسے ملز بیل اور سوشل آئی ایس کی بیڈیو آپ کے اور دیش کے سامنے آتی رہیں چہند